بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے جن بچوں کو یا بڑوں کو کھانے سے پہلے الٹی آتی ہے دل خراب ہوتا ہے کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا چھینے کے اوپر جلن ہوتی ہے یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو الٹی رکنے کا نام نہیں لیتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہمارے چینل پر نئی ہوئے ہیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو نئی نئی ملومات ملتی رہے بات کرتے ہیں مٹیلیم شربت کے بارے میں مٹیلیم شربت کا استعمال کیسے کرنا ہے کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو کھانا کھانے کے ساتھ بدحضمی رہتی ہے سینے پہ جنن رہتی ہے گیس ہوتی ہے چکر آتے ہیں الٹی آتی ہے دل خراب ہوتا ہے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا کچھ بھی کھاتے ہیں تو ان کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جن کو میتے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یا قبض رہتی ہے وہ اس کا استعمال بے فکر ہو کے کرے ایک چمہ صبح ایک دبحر ایک شام کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے بھی مٹیلیم شربت کا استعمال کر سکتے ہیں یا جن کو دل خراب ہوتا ہے الٹی آتی ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں اس کے ساتھ آپ کا دل گبرائے گا نہیں الٹی نہیں آئے گی وطلائے گا نہیں اور آپ کو کھانا حضم ہوگا آپ کے سینے پہ جلم نہیں ہوگی آپ کھانا ٹھیک سے کھائیں گے تو آپ کی صحت من زندگی گزاریں گے موسیقی موسیقی